بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم نیلا باٹ کے پرخضہ مقام پر آئے ہوئے ہیں اور خصوصاً اپنے جو ویورز ہیں مارے چینل کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کے لئے یہ بہت خصوصی ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں ازاد کشمیر میں اسٹرمہ موجود ہے نیلا باٹ کے مقام پر تو دوستو آج ہم آپ کو اس نیلا باٹ مقام کی جو ہے وہ اسٹری کے بارے میں بتائیں گے یہاں پر جو ٹوریزم ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بزائیں گے کہ یہاں پر جو برہباری کا سیزن ہے وہ کون سا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گرمیوں میں موسم یہاں پر کیسا ہوتا ہے اور یہاں پر کون کون سے جو ہے نیشنل ایونٹ ہوتے ہیں تو چلتے ہیں یہاں کے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ان کے پاس کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو فیضان بھئی آپ اس علاقے کے رہائشی ہیں اور باشا اللہ آپ لوگ اس جگہ کے اوپر بہت زیادہ ایونٹ وغیرہ کرواتے بی رہتے ہیں تو اس جگہ کی تھوڑی اسٹری کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ آپ ٹھیکوں کے خرید سے بڑی خوش ہوئی آپ اس نیلہ بٹ کے ستاری کی مقام پر آپ تشریف لائیں اس جگہ کو اس جگہ کی جو اہمیت ہے یہ ازاد کشمیر میں سب سے زیادہ اگر اسی جگہ کو مقام حاصل ہے تو وہ نیلہ بٹ ہے پیس اگرس کو یہاں پر آپ سجلسہ آپ نکت کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کے نام سے جو تحریک چلی تھی مجاہد اول سردار محمد ڈبلکی و مخان صاحب مرہوم نے پہلی گولی کا آغاز کر کے یہاں سے ڈوگڑا راج کا اتام کیا تھا اور اس طرح سے جس طرح یہ جگہ کی اقراب لوگیشن دیکھیں سردیوں میں یہاں پر برف کر دی ہے موسم انتہائی ڈھنڈا ہوتا ہے اور اسی طرح گرمیوں میں یہ جگہ سمجھیں کہ جنت نظیر کے مقابلے میں ہے جو داؤڈ ایسی آپ کو نیچرل بیوٹی آپ کو ہر طرح سے نظر آئے گی یہ سامنے جو آپ پہاڑ دکھا رہے ہیں اگر ہمارا کیمرا مین آپ کو دکھا لے تو یہ دولا کوٹ، گنگا چوٹی، تولی پیر والی سائیڈ یہ ساری کلیر ہوتے ہیں یہ بیک سائیڈ میں پانڈو پہاڑا ہے جو آدھا ہمارے ٹرینٹری میں آتا ہے اور آدھا انڈیا کی ٹرینٹری میں آتا ہے اور اس طرح جساں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیرہ جو انڈیا نے آگا اسمانہ قبضہ کیا ہوا بلکل کہہ سکتے ہیں آپ شروع یہ سامنے جو آپ پہاڑ دکھا رہے ہیں یہ ایوبیا، نتشیہ گلی، مری، پیسی، بوربن یہ سارے ایریاز یہاں سے کلیرلی ایڈنٹیفائے ہوتے ہیں بہت ہی تاریخی جگہ ہے یہ اور اس کا مقام بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہماری جلسہ کا ہے یہ جو پنال ہے یہاں بھی مختلف قسم کے ہمارے پولیٹیکل ایونٹ ہوتے ہیں اور اس ٹائم یہاں محمد نواز شریف صاحب اس جگہ پہ تشریف رہے تھی اور کلسوم صاحبہ مرہوم جو انہوں نے ایٹمی پاور کا جو اعلان کیا تھا وہ اس مقام نیلا بٹ کی مقام سے کیا تھا اچھا اس وجہ سے تو یہ بہت تاریخی مقام ڈھہرا پیٹو جی جی انتہائی تاریخی مقام ہے یہ یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیسر چڑالا نڈا کوٹ وہ سامنے والے جو پھاڑ ہیں وہ یہ راولا کوٹ منگ یہ اس سائیڈ والی سائیڈ آ جاتی ہے تمام ایریاز یہاں سے آپ کو کلیر نظر آ جاتے ہیں فیضان بھائی پھر تو یہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہے تو جو ٹورسٹ ہیں پاکستان سے اور آزاد کشمیر کے مختلف ایریہ سے لوگ گرون سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ان کو بالکل جہاں پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ اس جگہ کی جو مقام ہے اگر آپ مری کو بھی لے لیں جہاں پہ لوگ ہمارے کشمیر سے بھی لوگ ادھر جاتے ہیں اور پشاور، کراچی، لاہور، فیصلابہ ڈیفرنٹ ایریاز سے لوگ آتے ہیں لیکن وہ بھی اس طرح کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ مری سے زیادہ خوبصورتی جہاں پہ ہے مری میں صرف ایک مارڈ روڑ ہے اور اتنا ہی کوئی خوبصورتی وہاں پہ ہمارے نزیر کو اتنی خاص نہیں ہے ٹھیک ہے مری کا ایک اپنا مقام ہے وہ بھی ایک غازیوں شہیدوں کی درتی ہے بڑے بڑے لوگ وہاں سے ہیں لیکن یہ جگہ اس جگہ کے اپنا ہی مقام ہے اچھا اچھا تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کس موسم میں یہاں پہ برہباری کا جو زیادہ امکان ہوتا ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ دسمبر میں 20 دسمبر سے لے کہ جنوری تک بھی جاتی ہے فیبریلی کی سم ٹائم لاس ٹائم بھی ہوتا ہے کہ فیبریلی کی فرس ویک تک بھی برہباری ہوتی ہے اچھا اچھا تو کیا اتیاتی تدبیر انجا یہ اگر ویجیڈری دراتے ہیں تو ان کے لئے سردیوں میں خاص کریں اتیاتی تدبیر یہ گرم چیزیں پہ ساتھ لے کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ شیوز وغیرہ پورے پہنے ہوئے ہیں ہم تو یہاں کے مقامی ہیں ہم یہاں پہ لگتی نہیں ہیں لیکن آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے آپ نے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے بس وہ طرح ہوا سے بچنے کیلئے کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے چاروں طرف سے ہواب کے اس میں آ جاتی ہے مطلب ہوا کی وجہ سے آپ کی باڈی پہ افیکٹ ہو سکتا ہے اچھا اچھا چلے اسی کے ساتھ ہم آج کی نشیست کو یہاں پہ اقتتام کی طرف لے کر چلتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور جتنا ہو سکے آپ جو ہے وہ کشمیر کی طرف بھی آئیں یہاں پہ بہت اچھے اچھے پروزہ مقامات ہیں اور ہم ڈیفرنٹ جگہ پہ اگر گئے تو ضرور ہم اپنے جو دوست ہیں ان کے لیے ہم اچھے اچھی ویڈیوز بنائیں گے تو ٹوریس کے لیے بہت اچھی پلیس ہے ٹوریس کے لیے ٹوریس کے لیے